ہمارے مہمان ہمارے پہنچ چکے ہیں ربو جان بھی آ چکے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے سب دیکھنے والے کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ ہمارے 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 کے دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہمارے گھر میں ہم سب ٹھیک ہے جب بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفیق کاملہ تعاقے جو ماظر ہے چل پھینے سکتا ہے اللہ پاک ان کو چلنے پھینے کی تفعیق عطا کرے آمین سما آمین اسی نیک دعا کے ساتھ چلتے ہیں ہمی لوگ کی طرف تو آج آپ لوگ کے لئے بہت بڑا سرپرائز سرپرائز وہ دکھانے والا ہوتا ہے لیکن ہم بتانے والا سرپرائز کہ آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں مہمان وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آ رہے ہیں کیوں ہوں چاچو کہاں گیا چاچو نہیں ہے چاچو کہاں ہے چاچو حسیب کھان کہتا ہے موبائل تو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جب وہ پہنچیں گے وہ دکھا تو نہیں پہیں گے کیونکہ وہ دیر سے اب بھی روانہ ہوئے ہیں دیر سے پہنچیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی شیئر کریں گے جیسے جیسے روٹین ہوگی ابھی حسیب گیا ہے راشن لینے کے لئے تو وہ بھی شیئر کریں گے کہ کیا پکا رہے ہیں سب سے پہلے میں آج چکی ہوں زکیا کے پاس دیکھو زکیا جھاڑو لگانا سکارٹ کار دیا کچن کے اس نے کہا میں صفائی کر لوں جلدی جلدی سے پھر جانک برتض ہونے جائے گی ہے نا ہاں اچھا اس لئے اپنا ٹائم سے کام کر رہی ہو ہاں بھائی 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 اچھی بات ہے ٹائم سے کام کر لو ٹھیک ہے ہاں اور آج پتا ہے مہمان آ رہے ہیں ہاں میں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا ادھر دیکھ کے بات کرو اچھا جب میں پھون کر رہی تھی سن لیا تھا ہاں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھون کر رہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھی تھی ہاں اچھا صحیح ہے اور سمیہ سمیہ کو پانی وغیرہ دے دیا فریش ہو گئی وہ ہاں سمیرے فریش کیسے ہوں اچھا 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 صحیح ہے تو ٹھیک ہے آپ بھی اسے فریش کار لو آج نا ایک سسٹر ہے وہ کہتی ہے کہ سمیہ سے نا میرے لئے دعا کروا ہے حضرت کیا کو بھی بولے میرے لئے دعا کرنا میں جانا بہت زیادہ پریشان ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے جانا اس کو نا بہت پریشانی آپ ان کے لئے دعائیں کرنا ٹھیک ہے بہت زیادہ اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے ٹھیک ہے ساکب یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کدھار جا رہے ہو بلی کدھار ہے بلی ساکب یہ ہے یہ ہے گاڑی ساکب آجو لے جاؤ آجو 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 یہ کیا ہے گوٹی یہ ہے گوٹی وہ آ رہا ہے دیکھو آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آرہے آ رہا ہے آرہے ساکب بعد کیا کھاؤ گے کھول موڑی کھول موڑی دھونڈی 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 ماشرہ کیسے پیاری باتیں کر رہا تھا جب کامرا کھول اور چھپ کر کے پہچان لیتا ہے کدھر ہے بی بی کدھر ہے بی 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 کدھر نہیں بات کرے گا ابھی وہ ادھر کھیل رہا تھا یہ والی جو نیچے بوتیاں ہیں نا ہاں ادھر بات کر رہا تھا ان کے ساتھ پھر ارخان نے بولا ہے کہ میں آ رہا ہوں آ رہا پھر ہستا ہے سائچی میٹھو وہ جا رہا ہے ہوئے ہوئے ساکب کھول میٹھو 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 کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے میٹھو آج کیا کھاؤ گے کیا پکا ہے پپپپ پپ نہیں اب کامرا چل گیا اب وہ نہیں کھولے گا نہیں چلا تھی کامرا نہیں چلاتی اور بھائی جانا آپ سنہیں ٹھیک ہیں تب یا ٹھیک ہے آپ کی آج جانا بہت بڑا سپرائز ہے آج ہمارے خیر میں جانا مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ خیر سے پہنچا ہے مہمان وہ دکھا نہیں پائیں گے صبح والی ویڈیو میں تو دکھا پائیں گے صبح والی ویڈیو میں دکھائیں گے کیونکہ شام والی ویڈیو میں مشکل ہے اپنی جو روانہ ہوئے ہیں تو کس ٹیم پتہ نہیں پہنچتے ہیں دیر سے پہنچیں گے اچانکہ میں نے موبائل آن کیا دیکھا میسی جایا ہوا تھا میں خوش ہو گئی پھر میں نے جا کے ادھر بتا دیا ابو جان کو کہ مہمان آ رہے ہیں پھر ابو جان بولا سچی میں نے کہا واقعی مہمان آ رہے ہیں تو اس نے حسیب کو بولا جائے راشن پانی لے ہیں حسیب گیا ہوئے راشن لینے کے لئے تو انشاءاللہ وہ لے آئے گا ہم نے تو ٹائم سے بنانا ہے وہ جب بھی آئے کھائیں بنا لیں گے پھر جب آ جائیں گے تو سب کھائیں گے اگر وہ دیر سے پہنچیں گے تو رکھ دیں گے ہاں جی ہاں جی ابھی ٹائم دیکھے کیا ہو گیا تین بج کے نہیں پونے چار ہو گئی ہے وہ دیر سے پہنچیں گے وہ انہوں نے کہا ہے ساڑے تین بجے ہم روانہ ہوں گے ساڑے تین صرف انہوں کو داس منٹ سارے ہوئے داس منٹ میں روانہ ہو گئے ہوں گے چلو خیر خوشی سے آ جاؤں یہ بھی ہم بتائیں گے بہن بھائیوں کہ ہمارے گھر میں کون مہمان ہے چلو بتا ہی دیں ابھی نہیں بتائیں گے انشاءاللہ کبھی بتا دیں گے ابھی نہیں ابھی کیوں نہیں بتائیں گے ویٹ کرائیں گے انتظار کریں گے کہ دیکھیں گے خوشکر سے ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی اب بات اکار رہا ہے دیکھو ہاں زکیہ بولتی ہے اب تو وہ بات اکار رہا ہے جب کیم بڑے کے جاؤں گے تو ختم زکیہ بولتی مارے دیکھو بھاگا کیوں ساکیب آپ کو اٹھا لیا ساکیہ نے اٹھا لیا چلو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آگے بھی شیئر کریں گے حسیب راشان لے کے آج کیا ہے یہ دیکھیں کیا ہو گیا کیوں بلا رہے ہو کیا بات ہے راشان لے اتنا جلدی لے بھی آئے ہو اچھا اے ادھر کیسے آگے آپ کو یہ چگہ بیٹھنا نہیں آتا سار مارتے کہتے ہیں نہیں یہ کس کی بائک ہے یہ کس کی بلے کی ہے کہتے ہیں ادھر بلہ بیٹھا ہے نیچے ہاں وہ دیکھو بلہ ہے اس کے پاس جانے کی کوشش کار رہا ہے یہ بائک گرام ہوگی آرہے آرہے اب تو میٹھو ہمارا خوش ہو گیا ہے ہسیب راشان لے کے آ چکا ہے یہ دیکھیں ساتھ سپتی چکن اور پیاست کماتا اور آلو بچوں کے ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی منگوا لیے سٹینڈ اوپر کرو سٹینڈ اوپر کرو پکڑو ہاتھ سیدھا پکڑو یہاں چھوڑ دیتا ہے اسے بیٹھ جاتا ہے ہاں جاؤ چھوڑ دیا ہے چلو ٹھیک ہے ادھر دا مجھے راشن میں کٹنا سٹارٹ کروں ادھر ابو جان کے پاس آج چکی ہوں ابو جان بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیارے سے بیٹے کو اٹھا کر پیارا بیٹا جو ہے آپ زیادہ حرکتیں کرنے لگ گیا ویڈیو کو دیکھا جو ہے اس کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے کتر نہیں بناو ویڈیو ساکم نہ بناو ویڈیو نہیں بناو ساری پینسل خراب کر دی روڑ دی ساری کھلونا ہے اس کا جب بھی دیکھیں آتا ہے پہلے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اچھا ماشاء اللہ مہمان آ رہے ہیں ہم نے بہن بھائیوں کو ابھی بتایا بھی نہیں ہے مہمان آ رہے ہیں مجھے بھی نہیں بتایا مہمان آ رہے ہیں پتہ کون آ رہے ہیں میں کہتے ہیں ابھی بتا ہی دوں جلو بتا دیں یا دکھا دیں یہ کی چیز ہے دکھا تو مشکل سکیں گے کیونکہ وہ دیر سے پہنچیں گے ابھی روانہ ہوئے ہیں تین چار گھنٹے لگتے ہیں وہ ساتھ آٹھ بجے پہنچیں گے شام اللہ مہمان آ رہے ہیں اور کون آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ بات ہاں جی میرے ابو آ رہے ہیں کیونکہ وہ میں نے جائے نا موبائل کا ڈیٹا آن کیا تو دیکھا ان کا میسیج آیا ہوا تھا کہ ابھی جائے نا ہم آ رہے ہیں میں نے کہا چلو کون کون آ رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ جو چاچو ہے نا بستی چھڑا سے وہ بھی آ رہے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست ہیں بھائی ہیں اچھا وہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دینے کے لیے آئے ہیں آ رہے ہیں جی چلو اچھی بات ہے ہاں پاک خریہ سے لے آئے آمین سمامے مجھے لینے آ رہے ہیں لینے جانے نہیں دیں کہ لینے آ رہے ہیں ہاں جی مجھے لینے آ رہے ہیں صحیح بات ہے میں نے کہا مجھے لے جائیں اب ہی نہیں ہاں جی میں نے کہا ابو جان مجھے لے جائیں میں نے جائنا وہاں پہ آنا ہے اپنے بہنوں سے ملنا ہے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے امی جان کی یاد آئی ہوئی ہے وہ چھوٹا بھائی بھی بیمار تھا ماشاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہوگیا ڈیلی ابو جان جلو اس کی ویڈیو بھیجتا ہے ماشاء اللہ آپ تو ٹھیک ہے وہ ہاں وہ وہ پٹی تو ہٹا دی ہمیں کہتے لیکن درد ویسے ہوتا ہے کچھ درد ہوتا ہے ویسے ہاتھ ویسے چلتے ہیں ہاں ہاتھ ایسے چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی جانا درد شروع ہو جاتا ہے تو دوائی ویگر لے لیتی ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا ایسا ٹھیک ہوگا نا ہڈی کا مسئلہ تھا جی دوری ہے پھر درد تو تھوڑا بہت ہوگا جب کوئی وزن یا کوئی ایسا کام کریں گے ابھی وزن نہ اٹھائیں جی پھر وہ آپ کو پتہ ہے بچیاں سکول چلی جاتے ہیں پھر گھر کے کام وغیرہ زیادہ کام نہ کریں جانورو کو باندھنا تو وہیوں وغیرہ کھائیں پھر جب پک جائے کریں جی ایسے ہی اگر وزن اٹھانے لگ جائے تو پھر کوئی مسئلہ بن جائے گا یہی تو بات ہے میں نے امی جان کو بولا ہے وہ پہلے آفیا گھر پر تھی نہیں جانے دیتے تھے جب سے پٹی کھولیا اب آفیا بھی سکول جاتی ہے اب وہ گھر کے کام کرتے ہیں ادھر سے عثمان بیمار ہے اس کو سنبھالنا اور وہ عثمان اللہ پاک خیر کرے عثمان اللہ پاک ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی وہ ہمارا آپ دیکھیں مٹھو باتیں کرتا ہے وہ باتیں بھی نہیں کرتا مجھے ہسی آتے جب بھی ویڈیو دیکھو آہ آہ کرتا ہے آہ آہ کرتا ہے یہ یہ تو بہت ماشاءاللہ چلاک ہے صرف یہ بات کہتا ہے بابویا آہ آپ پڑھو بھئی پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ تاکہ پڑھو اللہ پڑھو لا الہ اللہ صبح صبح میرے پاس آتا ہے میرے بستہ میں پڑھتا رہتا ہے کہتا ہے لا الہ اللہ صبح صبح پڑھ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہے دیکھیں وہ دیکھو زکیہ کو بلتا ہے مجھے اٹھاؤ زکیہ برطان دھونے جا رہی ہے خوفہ برطان دھونے جا رہی ہے کہتے گائیں دکھاؤ گائیں آگئی بی کدھر ہے کہاں ہے بی گائیں کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے ہاں جی کالی ادھر بیٹھا ہوتا جہاں پہ وہ کار وہ پڑھا ہوا ہے نا ٹکڑا تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ادھر سے گائیں کسی کی گزری تو بھاگ گیا گیڑ کے قریب بھی کیا ہوا تھا دیکھنے کے لئے میں نے کہا بھی چلتا نہیں کوئی بچڑے آ جائیں دیکھتا ہے جی وہ بیڑ بکریوں کے بچیوں کو زیادہ شوق سے کھیلتا ہے ان کے ساتھ جی آ جاؤ وہ برطان دھولے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا بھی نہ پہ ہستا ہے کیا بھی نہ پہ ہن گئے جا رہی ہیں اور ادھر بات ہوئی تھی آج ٹیسٹ کروا لیا نہیں کروایا ٹیسٹ نہیں ہو رہا یہی تو پریشانی بنی ہوئی ہے تین چار ہسپیٹل گھوم پھر کے سارا دن گھوم گھوم پھر واپس چلے جاتے ہیں ٹیسٹ ہو نہیں رہے آج میں نے بھی کہہ دیا میں نے کہا جی سے بھی ہونا پرائیویٹ کہیں سے بھی ہو آپ کروئے ہیں اللہ مالک ہے میں کچھ نے کچھ کار کے بھیجتا ہوں ہی جب سے سرکاری ہسپتار میں تو توجہ نہیں کرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا نہ کوئی توجہ دیتا ہے بلان جگہ تھے پرکی لے لو فلان کر لو فلان کر لو آج صبح آٹھ نو بجے کے گئے ہیں اور ابھی چار بجے تک وہ گھوم گھوم کے دھر دھر پھر انہوں نے پتا ہے کیا کہا ایک مہینہ پانچ دن بعد ایک مہینہ پانچ دن بعد ہمارے پاس اتنا کرائے خرچے کہاں ہیں ایک مہینہ پانچ دن بعد آنا پھر ٹیسٹ کریں گے پھر پتا نہیں مہینہ لگائیں گے دو لگائیں گے پھر ریپورٹ میں میں نے کہا چھوڑو ہسپیٹل کو سرکاری کو آپ پرائیویٹ کراؤ جو بھی خرچہ ہوتا ہے اللہ مالک ہے اللہ پاک دینے والا ہے کہیں نہ کہیں سے میں کر کے بھیجتا ہوں آپ پرائیویٹ کرائیں میں نے کہا سرکاری میں کونسی فیض ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں پانچ چھ ہزار پر فیض جو ہم نے جمع کرا دی ہے ہاں وہ لے لیتے ہیں سرکاری والے بھی آپ لے لیتے ہیں وہ اپنا خرچہ بناتے ہیں دور ایسا چل گیا ہے نا مجھے غصہ آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر سنسا کسی نے دو سو لے لیا کسی نے پانچ سو لے لیا کسی نے ہزار لے لیا کسی نے پانچ ہزار لے لیا پورا کام بھی نہیں ہوا میں نے کہا چلو کوئی لے بھی لیتے ہیں چلو آج تیسٹ کر لیں تیسٹ تو ہو جائے چلو کالپرسن تک ریپورٹ آ جائے پھر ہم دوائی تو لے سکیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوہ مہینے کے بعد آئیں ہم تیسٹ کریں گے پھر بھیجیں گے پتہ نہیں کب ریپورٹ آئے گی میں نے کہا یار پرائیویٹ کرا لیں پرائیویٹ جا کے بات کریں پوچھیں پتا کریں مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ لیبارٹری ہے نا ادھر بڑی بڑی ادھر وہ ایم آئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے دوسرا جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج اگر کرا لیں گے تو کل انشاءاللہ ہم جھپورٹ دے دیں گے میں نے کہا ادھر یہ کراو اللہ مالک ہے جو بھی خرچہ ہوتا ہے اتنے دن ہم رہ سکتے ہیں ادھر پھر ان سے سفارشیں کرائیں یہ کرایا وہ کرایا پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہفتے بعد آئیں ایک ہفتے بعد رشوت کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں ہفتے بعد کریں گے پھر میں نے کہا اتنے دن نہ رکھ سکتے ہیں نہ ہمارا گزارہ ہوتا ہے ایسے کسی کے گھر میں پڑے رہے ہیں اچھا تو نہیں ہوتا میں نے کہا جو خرچہ ہونا ہے پرائیویٹ کرا لیں کل رپورٹ آ جائے گی جا کے انشاءاللہ وہ دوائی دیں گے اللہ پاک کرم کرے گا سارا دن بچی کو گھما گھما کے وہ بھی تھک جا کی ہے نہ سیڑھیاں اتر سکتی ہے نہ چاڑ سکتی ہے آج بھی میں نے دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا بس یہ پریشانی بنی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہی ہے کیونکہ ارمان کی حالت بھی ایسی ہے وہ سیڑھیاں خود مشکل سے چڑھتا ہے وہ اشتیحانہ کو کیسے چلائے آپ کی امی ہے تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے نیچے اترتی ہیں اور ڈرتے 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 اوپر چلتی ہیں چچے میچے چکر آتے ہیں ہاں وہ اتنی اونچی اونچی سیڑھیاں ہیں دیسری منزل پہ ہے اور ان کا گھر اور ایسی گردی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جیسے جو بندہ گیر جاتا ہے وہ ڈرڈرڈر کے اوپر چلتے ہیں تو کسی سے کبھی کسی سے کہتے ہیں کبھی کسی سے کہتے ہیں بچی ہے وہ کوئی اٹھا کے لے جاتا اوپر مجھے ہی بہت تکریف ہوئی اور آج کل دیکھیں کیسے سفارشیں چاہ رہے ہیں ہم ادھر جنکشن لنگوانے گئے تو کیسے ہر کوئی اپنے سفارشیں سفارشیں چلا رہے تھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں آیا حکومت ہی ہماری ایسی آگئی ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے چلو نیچے جاؤ کھلو چلو خوئی لو چلو آپ نیچے کھلو نیچے بس اللہ خیر کرے میں نے کہا جیسے بھی ہو آج ٹیسٹ کروائیں کہہ رہے تھے کہ شام کو ٹیسٹ کروائیں گے مسئلہ یہ بھی ہے کہ استحانہ جب ہی دھر بھی ایک بار سے سکین کروایا تھا وہ بیڈ پہ مشکل سے سوتی ہے چیک بھی کرنے لگے تو بیڈ پہ سلا کے چیک کریں پھر بھی وہ نہیں سوتی رونے لگ جاتی ہے چیخیں مارتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے لڑتی ہے تو ایم ایر آئی ٹیسٹ تو مشینوں کے اندر جانا ہوتے وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ اسی بات سے پریشان تھے ہاں پھر یہ دیکھیں بڑی مشکل بان جائے گی وہ مشینوں کو دے کے ڈار جائے گی وہ رونے لگ جاتی ہے چیخیں مارتی ہے اسی بات سے بھی پریشانی بن گئی میں نے کہا جیسے کیسے بھی ہو مشکل ہو آسان ہو یہ ٹیسٹ تو لازمی کروائیں بیماری کا تو پتہ چال جائے کہ کیا بیماری ہے کیوں نہیں بول پاتی اور دیکھیں اس کو پہلے کہتے تھے کہ پٹھوں کا مسئلہ نہیں آپ دیکھیں وہ بھی اب ایسے ہو گئی پٹھوں کا بھی ہے پورے جسم کا مسئلہ ہے دماغ کا آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے دکٹر کہہ رہے سے کہ دیکھیں اس کے دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے دیکھیں کوئی چیز نیچے پڑیوں کہیں کہ یہ اٹھا کر دو پھر ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے اٹھاتی ہے تو نہیں اٹھا پاتی طاقت نہیں ہے دماغی طاقت نہیں ہے آنکھوں کی بینائی نہیں ہے گھر کام ہے پٹھوں کا مسئلہ پورا جسم یعنی کہہ ہے ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں ہم خوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اسے سے یاد دے آمین بچی ہے بیٹی ہے ہمیں تو دکھ ہوتا ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہے تو کیا کریں گے ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے بس آپ پریشان نہ ہو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ ٹیسٹ کروانے گئے ہوئے ہیں تو اللہ پاک بہتر ہی کرے گا پریشانی اتنی بن گئی ہے نا حقیقت میں قسم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دماغ پر اتنا بوجھ ہے اتنا بوجھ ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اکیلے میں جا کے اتنا روں اتنا روں کہ بس پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ٹوٹ گیا میں تو رونے لگ گیا اس طرح کہ پھر میرے گھر والے بچے سب پریشان ہو جائیں گے سب کے دیل ٹوٹ جائیں گے خوصلے ٹوٹ جائیں گے بس برداشت کی ہوئی ہے اللہ مالک ہے اللہ پر چھوڑی ہوئی ہے ہم نے اللہ پاک کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ملت کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے سب بہن بھائیوں نے بھی دعا کرنی ہمارے اس پیانہ کے نا جی مثالیں وغیرہ میں نے کٹ لی ہیں اور چکن بھی دھو کے آ چکی ہوں اور اسمان بھی دیکھ رہی ہو چکا ہے اور ابھی یہ دیکھیں لکڑی وغیرہ میں لے کے آ چکی ہوں ابھی پکانا سٹارٹ کر رہی ہیں اور ٹائم کافی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو ابھی جو ہے میں نے کہا جلدی جلدی سے پکا لوں یہ دیکھیں یہ ہمارے مثالیں رکھے ہوئے ہیں یہ ٹماٹر ادرک لیسن اور یہ پیاز اور ہری مرچ ہری مرچو کو جائنا ہری مرچو کو جائنا میں نے گرانڈ نہیں کیا کیونکہ ایسے ہی میں نے دو تین ڈال دوں گی کیونکہ کڑوی یہ بہت ہوتی ہے یہ ہائیبرڈ مرچ ہے یہ وہ دوسری ہوتی ہے نہ وہ نہیں ہوتے کڑوی تو میں چکن بھی دکھاتی چکن جب کٹ دھو کے لے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ مارے چکن دھولا ہوا ہے اور یہ پتیلا اور یہ لال مرچ ہے ہری مرچ ادرک لال مرچ نمک اور ہلتی پانی گھی اور یہ چونہ اور یہ آگ چلانے کے لئے میں لے کے آ چکی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی سے پکا لو پھر ابو جان آ جائیں گے ان سے بات چیز کروں گی بیٹھوں گے اپنی امی ابو کا وہ امی دادا جان اور بھائیوں بہنوں کا جائنا حال وال لوں گی تو ابھی پھر ہر سٹارٹ کر رہی ہوں الحمدللہ ہانڈی میں نے پکانا سٹارٹ کر دی ہے اور اس میں جانا چکن ڈالا ہے میں کیونکہ دیر بھی دیکھیں کافی ہو چکی ہے وہ دیکھیں اندھیرہ بلکل اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو چکا ہے کیونکہ میں جانا اچانک جانا امرجنسی ہو گئی تھی آسپتال میں چلے گئے تھے آپ سب دعا کریں کہ انشاءاللہ لپاک بہتر کرے گا اور ابو ابو اور جو ہمارا ابو کے ساتھ اور بھی مہمان آ رہے تھے وہ ابھی تک بھی نہیں پہنچے ہیں وہ جب تک پہنچیں گے ہانڈی بھی تیار ہو جائے گی بھا بھی جانا اکیلی پھر تو روٹی بھی بنائی اور ادھر چائیوں کا دور نکالنا پھر گھر کے کام آپ کو پتہ ہے ساکیب جو ہے وہ تنگ کرتا رہتا ہے تو ہم آ گئے ہیں واپس تو اللہ پاک نے بہتر کیا جو پریشانی جیسا دور ہو گئے اور ابھی جو ہے میں میں نے کہا کہ ہانڈی پکال ہوں ٹائم سے ابھی ہانڈی پکا رہی ہیں یہ دیکھیں جی چکن کی بنائی ہو رہی ہے اچھے سے اس کی بنائی کرتے ہیں اور دودھ یہ دیکھے رکھا ہوا ہے ابھی دودھ بھی اوبالنا ہے بھابی جان جانے یہ دیکھے چولہ بنا چولہ بنا دیا ابھی وہ لینے گئی ہے دیکھ جی اور پتہ نہیں وہ کہ پتیلہ تو اس میں دو دوبالیں گی میں نے کہتا ہے ہم سے جانے میں ہانڈی پکالو پھر جلدی جلدی مہمان آ جائیں گے انشاءالہ انہیں سے ملیں گے ابھی جان جو ہے نا دیکھیں جی جی میں نے بتایا چولہ بنا رہی ہے پہلے بنایا پھر توڑ دیا صحیح نہیں تھا دیچ کی نہیں آ رہی تھی اوپر اچھا پھر بنا رہی آپ لوگ سنائیں اچانک ہسپٹیل جانا پھر آنا ہاں گئے تھے وہ بہن بہن کو بتا دوں کہ بیبی کا مسئلہ بنا ہوا تھا وہ لو ہوا کھڑا تھا تو ایک جان وہ اکٹھا ہو گیا تو حرکت بھی مجھے بلکل محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا کہ فرمان کو کال کی ابو جان گھار پر نہیں تھے تو فرمان نے ابو جان کو کال کہ ابو جان اچان کہا گئے پھر جلدی جلدی سے ہم ہسپٹیل میں گئے ادھر چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا بلڈ مسئلہ بنا ہوا ہے بس اللہ پہ خیر کرے گا دوائی بھی دی ہے اور انہوں نے کہا بچہ بہت زیادہ کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہی ہے کچھ طاقت کی چیزیں بیبی کو صحت ہوگی اور وہ حرکت بھی کرے گا میں نے کہا انشاءاللہ ابھی یہ ٹائم آگیا ابھی آیا اور میں نے شاہد ابو والے آگئے ہوں چکن ڈالا تو گئیا آگئی وہ چھوٹی بچڑی آگئی وہ ایسے زور زور سے آوازیں دے رہی تھے کھا دودھ نکال لوں اپنا کھانا تو بات بھی سہی ہے وہ بیچاری بلکل چھوٹی ہے پورا دن انتظار کرتی ہے ابھی دودھ نکال کے آئی تو آپ لوگ بھی مسئلہ تھا اور حرکت کا تو شکر اللہ پاک ہم ٹائم سے جنہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ دوائی کھاؤں گے اللہ پاک بہتر کرے گا اور انشاءاللہ تبہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ پاک سے امید ہے انشاءاللہ اور میں نے کھائے کہ جلدی سے میں ہانڈ پاک ہوں آپ تو دو دو سٹارٹ کر رہی ہے یہ صبح والا ہے نہیں ہاں صبح چاہے بنائیں گے ساکیب کا بھی ہے اور آج وہ ایک گائیں کہ مونیب کو بولا کہ آپ نکال ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے مونیب نے نکال آج نکال تو لیتے ہیں کمران کو بلایا کمران نے کہا پورا دن چھتیا مار تا رہا نکال دکھتے ہیں پھر مونیب آگیا صحیح بات ہے چلو کوئی بات نہیں آپ مل کے گھر کے کام کار لیں گے آج شاید پینے والا دو نہ ہو کوئی بات نہیں ہوگا نہیں پینے گے وہ دوسرے والا ہے نہیں وہ جو بالتے ہیں وہ تو پینے گے نا وہ والا ہے دوسرے نہیں ہے اس کو زیادہ اوبالنا نہیں ہے دوسرے والے کو پھر پانی زیادہ چھوڑ جاتا ہے وہ جب گاڑھا ہو جائے پھر اتار لینا ٹھیک ہے پھر ہنڈی میں پکاتے انشاءاللہ ماشاءاللہ مہمان ہمارے پہنچ چکے ہیں ربو جان بھی آ چکے ہیں اسلام علیکم آپ سنے ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی دیر کار دی انتظار کرتے کرتے یہ ٹائم آگیا ہے ماشاءاللہ اور در چاچو جان بھی ساتھ تھے دیکھیں بھی چاچو جان